چائنہ اور بھارت کی ملٹریز کے درمیان ایک بار پھر دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے دامن میں تبلے جنگ بجنا شروع ہو گئے ہیں پیل اے اور بھارتی آرمی کی جانب سے ایک دوسری کے خلاف کس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس وقت سٹینڈ آف کی کیا سیچویشن ہے اور چائنیز ٹینکز دنیا کی بلند ترین بیٹل فیلڈ کر اکرم کی پہاڑیوں پر اس وقت کیا کر رہے ہیں ان سب سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور انٹرسٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خطبت پہ حاضر ہوں بھارت اور چائنہ کی آرمی کے درمیان بارڈر ایریاز پہ ٹینشن کو کم کرنے کے حوالے سے 13 راؤنڈ آف ڈسکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے 12 راؤنڈ آف ڈسکشن ہو چکے مئی 2020 کے بعد جب چائنہ نے ان کے بہت سے علاقوں پر ایکٹیوٹی کی تھی جس کو ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا جن میں گلوان سر فیرس تھا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک بھارت کافی کوششیں کر رہا ہے کہ چائنہ واپس اپنی پوزیشن پر چلا جائے لیکن چائنہ نے ایسا نہیں کیا اور اسی سلسلے میں یہ 13 راؤنڈ آف ڈسکشن تھے ان ڈسکشن سے دو دن پہلے ایک انڈین چینل نیوز 18 یہ خبر چلاتا ہے کہ توانگ سیکٹر جو ارونانچل پردیش میں ہے وہاں پر کچھ چائنیز سولجرز کو ڈیٹین کیا گیا ہے بھارتی آرمی کی جانب سے کیونکہ وہ بھارتی سائیڈ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے اب چائنیز ملٹری نے بڑے شدید طریقے سے اس کا رد عمل دیا اور انہوں نے اس کو ایک فیبریکیٹڈ سٹوری قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس میں دو جھوٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل بکواس ہے کہ ہمارے کسی بھی سولجرز کو ڈیٹین کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پیسپل پیٹرول تھا سولجرز پر مشتمل اور ہم جو ریکوائرڈ ایکٹیوٹی تھی جو مشن تھی اس کو پورا کر کے واپس چلے گئے اور بیچ میں انڈین سولجرز نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے پر بھارتی حکومت اور آرمی نے گودی میڈیا کے تھرو ایک فیق نیوز پھلائی کہ چائنیز سولجرز کو ڈیٹین کیا گیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں بھارتی حکومت نے اس کی کلیریفیکیشن کی کہ کسی سولجرز کو ڈیٹین نہیں کیا گیا تھا لیکن فیق نیوز تو ایک بار پھلا دی تو اس پر چائنہ کے ایک سٹریٹیجک افیرز کے ایکسپرٹ جو کہ چائنیز گورنمنٹ کے بڑا کلوز ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی گورنمنٹ بھارتی آرمی اور ان کا گودی میڈیا یہ آدھی مجرم بان چکی ہیں فیق نیوز پھلانے کے حوالے سے انہوں نے کہا پہلے یہ فیق نیوز پھلالیتے ہیں پوری ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اپنی ایک پبلک اپینین بھی بنا دیتے ہیں اور پھر جب ٹیبل پر ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر منتے کرتے ہیں کہ جی آپ پلیز پیچھے ہٹ جائیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہم نے خبر نہیں چلائی تھی یہ تو انافیشل سوشلز کے ترور چلی تھی تو اس پر چائنیز کو کافی شدید غصہ ہے کہ بھارت نے ان ٹاکس سے پہلے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بھارت کے لیے یہ محاورہ یوز کیا کہ چور مچائے شور اور یہ کہ انہوں نے لاسٹ یر کے جو واقعات ہوئے تھے بورڈر ایڈیاز پر ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ابھی تک بھارت اسی فیلوسفی پر چل رہا ہے کہ بورڈر پر مار کھاؤ اور گودی میڈیا کے تھرو فیک نیوز پھلا دو کہ ہم جیت رہے ہیں جو کہ مودی گممنٹ کا ایک وطیرہ بن چکا ہے اور یہی چیز یہ پاکستان کے حوالے سے بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب آپ چائنہ کے ساتھ ایسا کرتے ہونا پھر اس کے کونسیکوینسز بھی ہوتے ہیں لازٹ یر ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا بھارت اور چائنہ کے درمیان جو اتنا لمبا problematic بورڈر ہے اور اس کی تیرین بھی کوئی easy نہیں ہے بڑی difficult تیرین ہے تو کئی اس کے وہ کئی sectors میں divided ہے جیسے کہ eastern sector, central sector اور western sector تو یہ واقعہ ہوا تھا eastern sector ارنانچل پردیش ارنانچل پردیش آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چائنہ اس کو بھارت کی territory نہیں مانتا چائنہ اس کو طبت کا حصہ مانتا چائنہ اس کو ساؤت طبت کہتا ہے ارنانچل پردیش کو اور یہ واقعہ توانگ سیکٹر میں ہوا تھا ارنانچل پردیش کے اب یہاں سے آپ کئی سو کلومیٹر western side پر چلے جائیں یعنی کہ لدہ کے پاس یہاں پر چائنیز نے 30 اگست کو کیا کیا ہے اتھرا کرڈ میں تقریباً سو سے زائد چائنیز ٹروپس گھوڑوں پر انٹر ہوئے تھے انڈین سائیڈ میں بھارت کی سائیڈ پر انہوں نے خوب ایکٹیوٹی کی کئی دیر تک وہ وہاں پر رہے پانچ کلومیٹر کے ایریاز تک وہ اندر گھوز گئے اور بغیر کسی ریزیسٹنس کے وہ پھر واپس بھی چلے گئے یہاں پر چائنیز ٹروپس تن جن پاس کو کراس کرتے ہوئے بڑا ہوتی سیکٹر میں انٹر ہوئے تھے اب یہ 13th round of discussion ہوئے border de-escalation کے حوالے سے اس میں بھارت کا کیا موقع سامنے آیا ہے بھارت کے مطابق ہم نے چائنیز کے سامنے کافی constructive suggestions رکھی ہیں کہ معاملے کو حل کیا جائے لیکن چائنہ ہماری باتوں پر agree نہیں کر رہا اور چائنہ نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی forward looking proposal نہیں پیش کیا یہ بھارت اب چائنہ پر الزام لگا رہا ہے کہ چائنہ کا کوئی mood نہیں ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے the two sides have agreed to maintain communications and also to maintain stability on the ground it is our expectation that the chinese side will take into account the overall perspective of bilateral relations and will work towards early resolution of the remaining issues while fully abiding by bilateral agreements and protocols اب تھوڑی دن پہلے کیا آوا تھا کہ چائنیز unofficial accounts کی طرف سے social media پر کچھ tasavir leak کی گئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ گالوان میں جو clashes ہوئے تھے بھارت اور چائنہ کے درمیان اس میں کس طرح انہوں نے indian soldiers کو detain کیا ہوئے اس میں clearly دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ایک بہت بڑی تعداد میں جو troops تھے وہ کافی پریشانی کی عالم میں کھڑے ہوئے تھے وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے صاف نظر آرہا تھا کہ ان کو detain کیا ہوئے اور پھر ایسی بھی pictures تھیں جن میں کئی soldiers کے مو سوجے ہوئے تھے یعنی کہ کافی اچھی خاصی مار پڑی ہوئی تھی تو یہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر پچھلے کوئی دس بارہ دن سے گردش کر رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چائنہ کے unofficial accounts کی طرح سے ریلیز کی گئی ہیں ابھی ہم چائنہ کا reaction بھی دیکھیں گے کہ اس talks کے نتیجے میں انہوں نے کیا بیان دیا لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں فیبریری میں ان کی disengagement ہوئی تھی پینگونگ سو لیک کے ایریا میں ان کے اس کے سدرن سیکٹر میں یہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی پورا اس کو explain کیا تھا کہ کس جگہ پر ان کی deescalation ہوئی تھی کہاں سے جو دونوں سائٹس کے فوجی ہیں وہ اپنی اپنی position سے واپس چلے گئے تھے مطلب ایک بڑا زبردست agreement ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اس ایریا پر کشیدگی کو کام کریں گے تو پینگونگ سو لیک کا جو سدرن سیکٹر تھا نا چوشل سیکٹر جہاں پر بھارتی آرمی کو upper hand تھا حاصل وہاں پر بھارت نے بڑی امپورٹنٹ چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا تھی وہ بھارت کے ایریا پر لیکن بھارت کو اس کی وجہ سے tactical edge پروائیڈ ہو گیا تھا تو صرف اس ایریا میں چائنہ نے proper disengage کیا تھا جہاں پر بھارت کو upper hand line of actual control کی اس میں انٹر ہوا ہے چائنہ کا کوئی ارادہ نہیں ان ایریا سے پیچھے ہٹنے کا اور ان میں جو سرے فہرست علاقہ ہے وہ ہے depth sun planes depth sun planes ہیں کرا کرم پاس کے قریب کرا کرم پاس وہ پوائنٹ ہے جہاں تک پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ nj9842 سے کرا کرم پاس تک یہ ہمارا ایریا ہے اگر پاکستان کی اس demand یہ اگر پوری ہو جاتی ہے officially فورس سے پہلے تھا بھی وہ تو انڈیا نے اس پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ حاصل کر لیا تھا اور اس کی وجوہات ہم نے بتائی بھی تھی کہ انڈیا کو two front war threat ہے انڈیا سمجھتا ہے کہ اگر ہم سیاچین سے ہٹ گئے تو پاکستان اور چائنیز فورسز مل کر اس ایریا سے ہم پر اٹیک کر سکتی ہیں تو بہت بڑی انسیکیورٹی ہے بھارت کی اب depth sun planes جب چائنیز کے پاس گیا نا تو وہ ہے کراکرم پاس کے بلکل قریب کراکرم پاس سے تھوڑا سا آگے ہے سیاچین گلیشئر تو چائنیز کی اس علاقے میں heavy presence بھارت کے لیے بہت بڑی سردرد ہے پچھلے سال کے واقعات سے پہلے بھارتی آرمی جو تھی یہاں پر easily وہ پیٹرولنگ کر لیا کرتے تھے لیکن اب چائنیز نے بھارت کے لیے یہ علاقہ ممنوع بنا دیا یہاں پر بھارتی آرمی پیٹرول تو کیا اس علاقے کے بہت قریب بھی نہیں پھٹک سکتی اس پوری ٹسل کو سمجھنے کے لیے میں پرسنلی ریکمنٹ کروں گا کہ میری یہ ویڈیو لازمی دیکھئے بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس میں ہم نے بتایا کہ پاکستانی سائیڈ یہاں سے کتنی دور ہے اور آبیسلی چائنی سائیڈ کتنی دور ہے اور بھارت کو کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں اس علاقے کو ڈیفینڈ کرنے میں اگر ڈیپسانگ پلینز چائنہ کے پاس رہتا ہے جو کہ ابھی انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوئے ڈیپسانگ پلینز کے علاوہ گلوان اور ہات سپرنگز میں بھی جو ٹینشنز ہیں وہ موجود ہیں اب بات کرتے ہیں چائنیز آرمی کے آفیشل سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو اس میٹنگ کے بعد سامنے آئی ہے چائنیز آرمی کے ویسٹر ٹیٹر کمانڈ کے مطابق بھارت کی جو ڈیمانڈ ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات بار بار فیل ہو رہے ہیں ان کے مطابق چائنیز ماملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایسے اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے بارڈر پر کافی حد تک امن بھی آیا ہے اور ہم ایسے اقدامات آگے بھی سنسیریٹی کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے اور انہوں نے بھارت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سیچویشن کو مسججج نہیں کرے گا بھارت کو انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ اتنی مشکل سے جو بارڈر پر امن آیا ہے اس کی آپ قدر کریں تاکہ لانگ ٹرم پیس اور سٹیبلیٹی کو ہم حاصل کر سکیں چائنیز ایکسپرٹس کے مطابق بھارت طرف بھارت اپنا رویہ ٹھیک نہیں کر رہا چائنیز ایکسپرٹس کے مطابق چائنیز اس پورے ماملے کو ایک بگر پکچر کے طور پر دیکھ رہا کہ ماملات کو صرف ان ایریاز میں ہی حل کیا جائے جو کہ بھارت چاہتا ہے کہ بس یہاں سے فورا چائنیز نکل بھارت کے حوالے سے جو صبر ہے وہ جواب دے رہے اور اس حوالے سے بھارت کے غرور کو توڑنا بہت ضروری ہے بس بسیقلی میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے چائنیز کو اب بھارت یہ کہہ رہے کہ بورڈر ایریاز میں ہم ڈیس انگیجمنٹ کر لیتے چائنی ڈیس انگیجمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ہم نے پہلی پریڈکٹ کیا ہے اور وہ کیوں تیار نہیں ہے چائنی بگر پکچر کو دیکھ رہے ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف اس ایریے میں نہیں ہے ہم ایک چیز شامل ہے جس میں آپ کا امریکہ سے تعاون شامل ہے جس میں آپ میٹنگ میں ہمارے خلاف سٹریٹیجیز بناتے ہو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے کوارڈ کا آپ پارٹ بنتے ہو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہو کہ چائنی کو کس طرح کنٹین کیا جائے گا آپ پھر گلوبل ڈیپلومیسی میں بھی ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے تو یہ وہ چیزیں ہیں بھارت کے کئی ایسے اقدام ہیں جو ہم نے ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہو کہ بھارت یہاں پر بیٹھا ہے امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے چائنہ ایک چھوٹا ملک نہیں ہے چائنہ اس طرح کی چیزوں کے اتنی اسانی سے accept نہیں کرے چائنہ کہتا تم ہمارے ساتھ ملکر رہو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو لیکن بھارت کیا کرتا ہے کہ امریکہ کی ٹریڈ اور انویسمنٹ کے بدلے میں امریکہ ہم سب کو پتا کہ اتنی اسانی سے ٹریڈ انویسمنٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت لیے وہ اپنے نیکس دور نیبر میں جو سپر پاور بیٹھی ہے اس سے بگاڑ ہے تو یہ چیز چائنہ کے کنسرن کی اصل وجہ چائنہ دیکھ رہے بگر پکچر کو چائنہ کہ اگر تم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہمیں کنٹین کرنا ہے تو پھر ان پہاڑیوں پر ہم تمہیں تنگ کرتے رہیں جو اتنا زیادہ اتنا بڑا problematic جو بارڈر ہے وہاں پر تمہاری خیر نہیں ہے اور دوسرا وہ انڈیا کی اس اپروچ کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جبکہ انڈیا اس وقت خود کیا کر رہے ہیں اتنا ہیوی ملٹری بلڈ رہے ہیں تو ون سائیڈ یہ افیر نہیں ہو سکتا کہ چائنہ ون سائیڈ چائنہ چائنہ کہتا ہے اگر تم اس طرح کے دمات کرو گے میں دو قدم آگے آنگا میں صرف پھر اپنی territory پر کھڑا کھڑا ہی تمہیں threaten نہیں کروں گا میں پھر تمہاری territory جو تمہاری پرسیپشن ہے کہ یہ میری territory میں اس کے اندر بھی آنگا With the support from western countries like the US and driven by domestic populism India is increasingly making provocations on China This is compounded by India's economic and racial problems which makes the Moody government to shift internal contradictions to the outside Chinese expert کے مطابق اگر بھارت نے اپنی یہ حرکتیں جاری رکھیں اور باز نہ آیا اور China کو اس طرح provoke کرتا رہا تو پھر ایک بڑے حادثے کے لئے تیار رہے ایک بڑا conflict بھارت کا انتظار کر رہا اگر بھارت باز نہ آیا انہوں نے یہ clear دھمکی دے دیا بھارت کو اور اس کی پھر جلگ بھی انہوں نے دکھا دی ہے جیسے یہ ٹاکس ختم ہوئی یہ کولیپس ہوئی بے نتیجہ ختم ہوئی تو China کا جو state media اس نے یہ report کیا کہ جی PLA نے بہت massive قسم کی tank شروع کر دی ہیں انڈین border پر اور بہت ہی difficult terrain پر China اپنے tanks لے آیا ہے اور اس کا ہم نے دیکھی ہے کہ میدانی علاقوں پر وہ ان کو use کیا جاتا ہے لیکن China یہاں پر China کی aggression چیک کریں کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں پر بھی tanks لے آیا کر اکرم اور ہمالیانز کے پہاڑوں کے دامن میں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے latest type 15 light tank تینک بھی ڈیپلائے کر دی ہیں اس ایرے میں type 15 light weight tank mountainous regions کے لیے specialized tanks ہیں Chinese experts کے مطابق بھارت نے پچھلے سال کے واقعات ہوئے تھے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ clearly ہم دیکھ رہے ہیں جو چائنا اشارے دے رہے کہ اب ایک اور بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے گلوان لیول کا یا شاید اس سے بھی بڑا کیونکہ چائنا یہ جو اگریشن دکھا رہا ہے بھارت کے خلاف ان tough terrains پر difficult border areas پر ان کو isolated اگنام کے طور پر نہیں دیکھ رہا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ خلاف ہمیں اور دوسرا ان کو اس چیز کا بھی غصہ ہے کہ میڈیا کے ثرو یہ جو چیز تھمپنگ کرتے ہیں یہ جو fake news پھلاتے ہیں چائنا کے خلاف اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کی آرمی کو ان areas پر اپر ہینڈ آسل ہے وہ کہتے ہیں ایسی situation بلکل بھی نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کا اپ رینڈ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ان difficult border areas پر چائنا جو ایک اگریسیو move کرنے کے mood میں ہے آپ کے خیال میں اس کا scale کتنا بڑا ہوگا مطلب کیا وہ گلوان level کا واقعہ ہو سکتا ہے یا پھر چائنا کوئی بڑی تیاری کر رہے کومنٹ کیجئے اس کے لابہ ہمارا youtube چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن بھی دوبال تاکہ وہ stories دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی mainstream میڈیا پر proper coverage رہی ہوتی ہمارے platform کے ثروع آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں